دوستو آج گل پتی ہو گئی بہت بڑی گل فہمی ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کی جزمنٹ آئی ہے تو پھر وہ لیونگ میں رہ سکتے ہیں کوئی پرولم نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے فور نینڈی سیون ختم کر دیا گیا ایسا کس بھی نہیں ہے لیونگ میں رہنا آج بھی ایڈلٹی مانی جائے کرائم نہیں ہے اس کے لیے ٹھیک ہے سجا نہیں ہے لیکن آج بھی ایڈلٹی ہے اور آج کی آپ کی یہی گلت فہمی دور کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لیونگ میں رہتے ہیں تو اس کا آپ کے کیسز پر کیا اثر پڑتا ہے کس حالات میں آپ کے کیسز کہاں پر خراب ہوتے ہیں نمسکار دوستو میں ہوں ایڈوکیٹ تھی اس پر آپ کو اسواد کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں دیکھیں سپوچ کیجئے کہ وائف آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے آپ کے کوئی بچے نہیں ہے آپ کا کوٹ میں کیس چل رہے ہیں ایسے ہم اگر آپ لیونگ میں رہتے ہیں تو اس کو ایڈلٹی مانا جائے گا آپ کو ڈیوویس نہیں ملے گا ڈیووز کی جووت نورملی ہسمن کو ہوتی ہے وائف کو نہیں ہوتی اگر آپ نے ڈیووز کیس فائل کیا ہے تو آپ کو ڈیوویس نہیں ملے گا وائف نے مینٹینس کے ڈیمانڈ کی ہے تو مرمولیس کو مینٹینس مل جائے گی اس بات کو گور کیجئے اس کے لیوہ سپوچ کیجئے آپ کے پاس بچے ہیں سادھی سے بچے ہو چکے ہیں بچے آپ ہی کے پاس ہیں اور وائف چھوڑ کر گئی ہوئی ہے وائف کے پاس بچے کسٹڈی نہیں ہیں اگر آپ لیونگ میں رہتے ہیں تو اس کو ایڈلٹی مان کر کے وائف اگر بچوں کسٹڈی کے لئے ڈیمانڈ کرتی ہیں تو اس کو بچے آسانی سے مل جائیں گے وائف اگر ایسا کرتی ہے تو آپ اگر اس کے لئے اپلیکیسن لگاتے تو پھر بھی آپ کو بچے ملے یا نہیں بھی ملے دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ایسے گلت پائے گئے کہ آپ ایسے ایڈلٹی میں لیونگ میں رہتے ہیں تو بچے ہنڈر پرشنڈ وائف کو مل جائیں گے اس بات کو آپ دھان دیجئے اس کے علاوہ اگر بچے وائف کے پاس ہیں اور آپ نے کیسز کی ہوئے ہیں اور وائف نے بھی کی ہوئے ہیں تو ایسے میں آپ ایڈلٹی میں تو آپ کو کوئی بھی ریلیف نہیں ملے گی آپ کو ڈیووس ملے گا اور مینٹرنس آپ کو دینا ہی پڑے گی کوٹ آپ کو غلط مانے گی اس کے علاوہ اگر آپ وائف کے خلاب کچھ بھی باتیں ایسے کہتے ہیں کہ وائف نے یہ غلط کیا کوئی ثبوت دکھاتے بھی ہے تو آپ کے ایڈلٹی کے اوپر بھی بھاری پڑ جائیں گے آپ لیونگ میں رہتے ہیں اس بات آپ غلط انسان ہیں کوٹ آپ کو یہی کنسیڈر کریں گے یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ پیکٹیکل نولیج ہے بطلب جو کوٹ کنسیڈر کرتی ہے جو کوٹ دیکھتی ہے سمجھتی ہے آپ کے خلاب چاہتی ہے آپ وائف کے اگر غلط بتاتے ہیں تو کیس آپ کے فیر میں جاتا ہے لیکن اگر آپ خود ایسے لیونگ میں رہتے ہیں تو کیس آپ کے انگیشٹ میں چلا جائے گی کیونکہ آج گر یہ سوچ بنتی جا رہی ہے کہ بھی اگر لیونگ کے لیے ایسا کر دیا تو رامسر ہے یہ بچے بیدہ کیجئے ان کی لیویٹی شو کیجئے ٹھیک ہے وہ چیز الگ ہے لیکن اس کے جو نقصان ان کو بھی آپ دیکھیں پھر اس کے بعد فائدہ کی بات بھی کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے کیسز جو چل رہے ہیں جن میں آپ نے وائف کے خلاف جو بھی الیگیشنز لگائے ہیں آپ کہتے کہ وائف غلط ہے ایسا ہے اگر آپ خود لیونگ میں رہتے ہیں اور وہ چیز کے لیے پورف اگر وائف دیتی ہیں تو آپ کے باتوں کو نہیں سنا جائے گا اس بات کو بھی دھان دی چیز اس کے علاوہ اگر آپ سوچیں کہ میرے کیسز دیا ہوا میرا ٹائل کمپلیٹ ہونا چاہی ہے میں اس کے لیے کوٹ سے پرمیسن لوں ہائی کوٹ چلا جاؤں وہاں سے ٹائم باؤنڈ کرواؤں تو ایسے میں بھی کوٹ آپ کو کنسیڈر نہیں کرے گی ہاں جہاں ایسے حالات ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھی آپ کو ڈیووس ملنا ہی نہیں ہے یا پھر بچے وائف کے پاس ہیں تو ایسے میں بھی آپ کو ڈیووس نور میں نہیں ملے گا کوئی کوٹ دیکھتے ہیں کہ بچے وائف کے پاس ہے ڈیووس مل گیا تو پھر ہسٹیون کو چھوٹ مل جائے گی اور ساتھ میں بچوں کے فیوچر پر کیا اثر پڑے گا ان کے منٹلی جو لیبل ہے اس پر کیا اثر پڑے گا اس لئے دیووس دینے میں تھوڑا سا آناکانی کرتے ہیں حالانکہ کوٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ بھی گھر بسا رہنا چیز لیکن کئی پر ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بھی انسان سوچتا ہے کہ بھی گھر نہیں بسنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے وائف کے خلاف اور بچے بھی اس کے پاس ہے اور منٹلنس تو تو اسے نورمل ہی بندنا تو بن چکا ہے تو ایسی کنڈیسن میں جہاں کوئی رستہ ہی نہیں بچا آپ کے پاس تو وہاں آپ کو لیونگ میں رہنا چاہیے وہاں آپ اپنا لیونگ میں رہ سکتے ہیں کوئی منٹلنس تو جانا جانا ہے اس کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے اور ڈیورس آپ کو ملنا ہے تو جہاں یہ کنڈیسن آ جائے کہ بھی کچھ ایسا ہونا نہیں ہے تو وہاں اپنا لیونگ میں رہ گئے اس کے علاوہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں لیونگ میں رہوں تو آپ کو اس پرقاس سے انہوں کو ساندیسا بھی دو تو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ جو گائیڈ لائن ہیں یا جو ان کی کنڈیسنز ہیں یا جو انہیں رولنگ بنائی ہوئی ہے اس کے اکورڈنگ گلت ہے میں نہ پالیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ لیونگ میں چلے جائیں اور جا کر کے اپنا فیوچر جہاں کوئی راستہ نہیں بچتا ہے مطلب ایک موٹی سی بات ہے کہ جہاں کوئی راستہ نہیں بچتا ہے آپ کو ڈیورس نہیں ملے کوئی سی کنڈیسن ہی نہیں ہے ایسے میں آپ لیونگ میں رہیں ورنہ اس کے علاوہ سب کنڈیسن کو درکنار کریں لیونگ میں نہیں رہنا ہے اپنے کیسز کو لڑ کر کے جلدی ختم کروئے تو دوستو آشا کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو پسند آئے ہوگی اگر آپ کوئی بھی جانکاری لینا چاہتے ہیں تو پھر دلی دورکورٹ میں یا سپریمکورٹ میں میرے چیمبر میں آکے مجھ سے میٹنگ کر سکتے ہیں یا اولائن مجھ سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ایک نئے ویڈیو میں نئے جانکاری ساتھ تب تک کے لیے نمسکار